بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اردو کلاس میٹرک کا سبق نمبر دو امید کی خوشی پڑھیں گے امید کی خوشی مصنف سرسید احمد خان ولادت اٹھارہ سو سترہ اور وفاد اٹھارہ سو اٹھانوے میں ہوئی سرسید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے والد کا نام سید محمد متکی تھا آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی پھر قرآن مجید حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم اٹھارہ سال کی عمر میں مکمل کر لی اس کے بعد منصفی کا امتیان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے آپ نے اپنی عدوی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے حاصل کی مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تحضیب الاخلاق نکالا نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گاڑ میں ایک اسکول قیم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم و شان یونیورسٹی بن گیا سرسید ایک بلند پایا نصر نگار اخبار نویس اور عالم تھے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر نے آپ کو جوادت دولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیئے انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں اثار سندید خطابات احمدیہ اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بے جنور بہت مشہور ہیں اس کے بعد ہم مزید آگے پڑھتے ہیں درجزیل سوالات کے جوابات دیجئے پہلا سوال ہے مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا جواب مصنف نے امید ہر محبت کی بنیاد ہر درد کی دوا ہے ہر دکھ کا مداوہ ہے میوس اور شکستہ دل انسانوں کا سہرہ ہے امید ہر فکر اندیشہ اور خدشات کو دور کرتی ہے اور مستقبل کی خوشیوں کا تصور لاتی ہے اسی لئے مصنف نے امید کو خوشی قرار دیا سوال نمبر دو ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے جواب سو رہے میرے بچے سو رہے اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی تھنڈک سو رہے میرے دل کو پل سورے بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزا نہ آنے پائے تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے تیرا مکڑا چاند سے بھی زیادہ ہوگا تیری آواز ہمارے لئے خوش ایندر رہنا ہوں گی اے میرے پیارے رونے والے تم ہمارے دھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے اہا ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہو گے اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے آہا ہم کو یہی رن جائے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہو گئے سوال نمبر تین بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا جواب قیدی بے گناہ تھا بے گناہ ہونے کے باوجود قید خانے کی عذیت پھر قید خانے کی تنہائی اور اس کے اندھیر پن نے قیدی کو رنجیدہ کر دیا تھا اس سبق میں بے گناہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں سوال نمبر چار امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لاسکتی ہے جواب امید اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے ہمارے غموں اور دکھوں کا مداوہ ہے امید ہر درد کی دوا ہے مسیبت اور پریشانی کے دور میں امید اچھے مستقبل کی نوید ہے یہ ہمیں آنے والے بہتر زمانے کا پیغام دیتی ہے آنے والی خوشوں کی خوش خبری سناتی ہے دنیا کے چھوٹے سے لے کر بڑے انقلاب کے پیچھے امید ہی کی ہوتی ہے سوال نمبر پانچ آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے جواب والدین ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں ہم اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے ان کا سہارا بنیں ملک قوم و مذہب کی خدمت کریں ایک اچھے شہری بنیں دوسروں کے کام آئیں اور والدین کا نام روشن کریں بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنیں اور ان کا خیال رکھیں یہی امیدیں ہیں جو ہمارے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہیں سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو یہ سبق کے سوال جواب سمجھ میں آئے ہوں گے تھینکیو